بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج جو میں آپ کو سکھاؤں گی چھوٹے بچے یا بڑے جن کے سر پر جوہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہ سامن کے مہینے میں تو زیادہ ہی جوہیں اور لیکھے وغیرہ سر میں پیدا ہو جاتی ہیں اور جو بچیاں سکول جاتی ہیں چھوٹی یا بڑی تو ان کو بہت زیادہ سر میں ایچنگ ہوتی ہے اور یہ جوہیں ان کو بہت تنگ کرتی ہیں جس سے وہ بہت پرشان ہو جاتی ہیں اس کے حل کے لئے میں آپ کو آج سکھاؤں گی کہ جوہیں بگانے کا اور جوہیں مارنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے ایک پیاز لینا ہے کوشش کیجئے کہ پیاز ذرا سرخ ہو سرخ پیاز ذرا تیز ہوتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ سرخ رنگ کا پیاز لیں اور اس کو آپ کٹ کر لیں اور جوہوں کو بگانے کے لئے کے لئے یہ پیاز اور اس کا پانی بہت تیز ہوگا جو سر پہ ہم یوز کریں گے اور جو بچیاں ہر وقت سر پہ خارش کرتی رہتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے ان کے لئے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں اور یہ طریقہ بہت عزمودہ ہے اب میں نے ایک پیاز لیا ہے چھوٹا اور اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو کٹ کر دیں کے بعد ہم اس کو بلینڈر جوسر میں ڈال دیں گے اور اس کا پانی نکالیں گے اور اس کا پانی جب ہم سر پہ یوز کریں گے تو اس سے یہ جوہیں کیونکہ یہ پیاز کا پانی بہت سٹرونگ ہوتا ہے ویسے بھی سر پہ کوئی آپ کے خارش وغیرہ یا کوئی دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو آپ پیاز لگا لیں اس سے آپ کے بعد بھی صاف سترے ہو جائیں گے جو دانے ہیں آپ کے سر میں وہ بھی صاف ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے بلینڈر میں اچھے سے پیس لیا ہے پیاز کو اب میں اس کا پانی نکالوں گی اور اس کے پانی سے آپ نے اپنے بالوں کو اچھے سے سر پہ لگا لینا ہے تاکہ یہ جو جوہیں ہیں سر پہ اور اس کو آپ نے اس پانی سے ختم کرنا ہے اور دیکھئے گا کہ آپ کے سر میں چنگ بھی نہیں ہوگی آپ کے بال بھی صاف سترے ہو جائیں گے اگر کوئی زخم یا کوئی ایسے دانیں بغیرہ آپ کے سر میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں خارش کرنے کے بعد تو یہ پیاز کا پانی اس کو بہت زیادہ صاف کرے گا اور بالوں کو صاف سترہ کرنے کے بعد دیکھئے گا کہ یہ کتنا عزمودہ ٹوٹکا ہے اس کے لئے مجھے نیم کے پتے یا نیم کا پاورڈر اس لئے میرے پاس پتے تھے میں نے پتے نکال لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک لیمن لینا ہے اور آپ نے اس میں کافور کی گولی کو پیس کے جو کہ میں نے ابھی ڈالی ہے آپ کو دکھائی ہے اس میں وہ بھی ڈال لینا ہے کافور کی گولی کو پیس کے اسی میں شامل کر لیجئے اور یہ پتے کیونکہ مجھے پاورڈر نہیں ملا تو میرے پاس نیم کے پتے تھے تو میں نے ان کو اس میں یوز کر لیا ہے آپ کو شش کیجئے گا پتوں کا پورڈر لے لیجئے اور اس کو اس میں حل کر لیجئے اب چند کطرے آپ نے لیمن کے لینے ہیں وہ بھی آپ نے اسی میں شامل کرنا ہے جس طرح یہ اب آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے یہ لیمن کے کطرے اس میں نچوڑ دینے ہیں اور اس کو نچوڑنے کے بعد وہ بھی اسی میں پیاز کے پانی میں ہم نے شامل کر دینے ہیں اب آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس سرسوں کا آئل ہے یا ناریل کا یا زیتون کا جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہے ایک ٹیبل سپون بھار کے وہ بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے اور پھر آپ اس کو تمام چیزوں کو مکس کر لیجئے گا یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس پانی میں میں نے کافور کی گولی پیس کے اور پتے نیم کے پتے ڈال دیئے ہیں اب آپ نے اس کو ایک سپریے والی بوٹل میں پانی کو ڈال دینا ہے اور سر میں آپ نے سپریے کرنا ہے اور سر کو یہ لڑکیاں لڑکے ہر بندہ یوز کر سکتا ہے جس کو بھی سر میں تکلیف ہے تو بالوں کو بھی یہ ساف کرے گا اور بالوں کو یہ ساف کرے گا اس میں اتنا اچھا اثر ہوتا ہے بالوں میں کہ آپ کے اندر جتنے سر میں خارش خجلی جو بھی ہوتا ہے اس کو یہ پیاس کا پانی اور یہ تین چیزیں بہت زیادہ لگانے سے بہت ہی بہتر طریقے سے یہ بال آپ کے ساف ہو جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ کترہ آسان ٹوٹکا ملا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہفتے میں دو تین بار لگا لیجی اگر بہت زیادہ سر میں خرابی ہے تو اگر آپ کے بال اتنے زیادہ نہیں خراب تو یا خجلی نہیں اتنی زیادہ تو دو مرتبہ ہفتے میں لگا لیجیے پھر دیکھئے گا کہ یہ آپ کی جو اندر تین بنی ہوئی ہیں تو وہ بھی ساف ہو جائیں گی اب یہ جوئے تو ساف ہو جائیں گی آپ شیمپو بھی یوز کرتے ہو بزار سے لے کے ہر طریقے کا لیکن اس سر میں جوئوں کے انڈے ہوتے ہیں وہ نہیں ساف ہوتے اب آپ نے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے سپریہ کرنے کے بعد سر پہ لگے رہنے دینا ہے تاکہ یہ اپنا اثر کرے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایک آن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹفکیشن ملتا رہے اب آپ نے ایک باری کنگی لینی ہے جو پرانے وقتوں میں نانیا دادیاں اس کنگی سے بچوں کی جوہیں نکالتی تھی کنگی سے موٹی موٹی جوہیں تو نکل آتی ہیں لیکن وہ جو انڈے ہوتے ہیں سفید کلر کے بالوں کے ساتھ چپکے ہوئے وہ نکالنے مشکل ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کنگی لینی ہے بریق اور اس پہ آپ نے دھاگے کو اچھی طرح لپیٹ دینا ہے جس طرح کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے دندوں میں آپ نے ایک ایک دھاگہ سراخ کے ساتھ لپیٹی جائے اور جب آپ اس کو سر پہ پھیریں گی تو وہ جو سفید انڈے ہیں جو ہوں کہ وہ آسانی سے صاف ہوتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سر آہستہ آہستہ صاف ہوتا جائے گا اور آپ کے یہ مشکل دور ہو جائے گی اور بچیاں بھی بچاری آسانی سے اپنے خوشی خوشی سکول جائیں گی اور اپنے سر پہ ہلکہ پھلکہ محسوس کریں گی کہ آپ ان کو کوئی خارش نہیں ہوتی اور یہ تمام جراسیم جو سار پہ جوہوں کے ہوتے ہیں وہ اسی پانی سے ختم ہو جائیں گے پیاس کے پانی سے کافور کی گولی اور نیم کے نیم تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی زبردست چیز ہے نیم اور اس کا پاورڈر آپ اس میں ضرور شامل کیجئے تو آپ مجھے ضرور ضرور کمٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ آپ کو میرا ٹوٹکا اچھا لگا ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں جب کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور یہ اتنی آسان طریقے میں آپ کو بتاتی ہوں جس طریقوں دیکھیں آپ کی دعائیاں بزار سے بات جاتی ہیں شیمپو جوہوں والے جو آپ مگواتی ہیں وہ بات جاتے ہیں آپ کے پیسے کتنا آسان طریقہ گھر میں سے ہی دو چار چیزیں ہم نکالتے ہیں اور ان کو شامل کر لیتے ہیں اور آپ دیکھیں پیاز میں نے آپ کو بتایا تھا گھر سے ملتا ہے ہر چیز آپ کو آسانی سے گھر میں سے مل جائے گی اور پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنی شاندار آپ کو ٹوٹکا ملے گا اب میں آپ کو بیوٹی سوپ کی ٹپ بتاؤں گی جو کہ کپڑے جو ہم باندھ کے راک دیتے ہیں سردیوں گرمیوں کے اور اس میں ایک خاص قسم کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی زیادہ تار تو لوگ فرنائل ڈالتے ہیں اور فرنائل جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو اس کی بھی خشبو اچھنی لگتی اس کے لئے میں نے ایک بیوٹی سوپ جو کہ گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں بیوٹی سوپ کے ٹکرے بچ جاتے ہیں ان کو آپ لے لیں اور ان کے اوپر آپ نے یہ لونگے لگا دینی ہے جس طرح کہ میں آپ کو اس میں دکھا رہی ہوں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور جب بھی آپ اپنے کپڑے کھولیں گے آپ کو بہترین خشبو آئے گی اور آپ کے کپڑے جو اس میں خاص سمیل ہو جاتی ہے ساون کے مینے میں جو ہم باندھ کے رکھتے ہیں گرمیوں کے سردیوں کے تو وہ تھوڑا سا پرشانی ہوتی ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے بیوٹی سوپ کا ٹکرہ لے لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے لونگوں سے بھار دینا ہے اور جس جگہ پہ آپ دیکھتے کپڑے آپ کے سمیل چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے بشک نیچے ٹیشو پیپر رکھ دیں اس کے اگر آپ کے پاس اچھی کیس ہے تو دیکھئے جب بھی آپ کپڑے کھولیں گے تو بہترین خشبو آئے گی اور آپ یہ طریقہ ضرور استعمال کیجئے گا مجھے ایک امرضور آپ نے کرنا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اللہ حافظ